کہانی کا نام ہے باوڑ وہاں ویلیس بکریوں کی طرح بکری نہیں چراتا تھا ہاں اس نے اس کو اپنے علاقے سے گہرا لگاؤ تھا لگاؤ کہیں گہرا تھا وہی میں ایک سمرپک پھاو پھی تھا ایک سنگری گلی میں اس کا گھر تھا جسے گھر کہنا پھی ضروری نہیں لگتا جب وہ دروازہ کھولتا تو ایک چامیلی کے پھولوں کی لدہ آنگڑ میں آنے والوں کو کھینچتی تھی دیوار سے لگی لیٹن اور باتھروم تھا سامنے کھلی بیٹھک تھی جس میں ایک سوفا لگا تھا اندر ایک کمرہ تھا یہ اس کے گھر کا بچہ گھر تھا کچن اور باتھروم کے پاس اس کی سائیکل کھڑی رہتی تھی جو گلی کے پرس والے یا سکول یا دوکان کے کسی بھی آتمی کی ضرورت کے کام آتی تھی ساتھ گھر کی یا گریب تھی بھی سکھرا پرس میں پائے گلانی تھی نیا ٹائپ لانا تھا پرس کا مالک مکان میں آتا سائیکل اٹھاتا ماسی ذرا نیا ٹائپ لانا ہے آپ یہ آیا سائیکل دروازے سے نکالتے ہو یہ کہتا سکھرا کی ماسی تھی اس کی پتنی لمبا قط ہتی ہوئی آنکھیں چمکدار چہرہ کافی کسی نے اسے سست پڑے ہوئے نہیں دیکھا باسار گریب میں بھی ہے اور باہر بھی سٹی ہوئی دوکانیں جہاں موٹٹ پاٹ کے بیاپاری بھی گدی پر وست نصر آتے ہیں صبح حلوائی کے پوری اور سبجی دینے میں سجک ہاتھ چلتے اور گراہ کی ہر مانگ پوری ہوتی وہ منچولے کدکہ ہیں دوکان کے مونوگرام کا ڈیسین بینانا ہو ویجیابن کا مضبون بینانا ہو کوئی بھی روک کر کاتا ضروری ہے ماسیب ماسیب اس کا ورڈر چھولے میں رکھتا کل لے جانا ضروری ہے آج شام کو دے دیں ماسیب ٹھیک ہے پرسے لے لینا اور سائیکل پر بیٹھتے ہی یہ سوچنے لگا کہ بھارت مدہ مندر کا نقشہ پہرے بنارس جا کر بنانا ہے اور اسے بنا کر یہ پدا لگاؤں کی نیداجی اپنے گھر سے افغانستان کیسے گئے تھے باسر میں ہر چیز بکاؤں ہے اور دھانے سے آگے بڑھتے ہوئے سوچتا کیا تربرہ ادھیویشن میں جیتا ہوا کانگرس ادش بکاؤ تھا کیا جاپان کے بازدار کا نیداجی بکاؤں مال تھا کیا ہٹلر کے نازیوات کا وہ گلام تھا سوچتے ہوئے وہ دفتر آتا اس کے دفتر میں ایک بڑا ٹیبل اس کا ہے وہ کسی کی ڈیزین بناتا ڈوار کھول کر پوچھتا کسی سے دیکھا ہے ویجلیشمی پانڈیٹ فاشن دے رہی تھی نہیں تو دیکھو سووی سنکھ میں ویجلیشمی پانڈیٹ بھارت کی راجدود تھی اور اس کا بھائی بھارت کا پردان مندری جہلال تو اس میں کیا نیا ہے نیا دیکھنے کی آنکھ چاہیے دیکھو ویجلیشمی پانڈیٹ نے کہا اب میں مٹاشر کو ایک بڑا کیا بڑا جہلال نے اسے روک دیا تھا وہ بدا رہی بدا دیتی تو جہلال کی لوگ پریدہ پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا نیداز جی بڑے لوگ پرید تھے یا نہرو نیداز جی تو مارے جا چکے تھے منگولیا میں تمہیں کس نے بتایا دیکھو یہ ہے جلے ہوئے جہاز کی فوٹو دیکھو گاؤر سے دیکھو اہاں نیداز جی کی جلی فری بوڑی ہے اس کے پاس اپنے ہار ترک کا پرمان تھا بانگلا فارسی روسی انگریسی اکباروں کی ایک ایک کترن کی خبر اس کے ڈرار میں سرچت تھی اسے کیسے معلوم ہوگا کہ نیداز جی جیویت ہے وہی بڑی خبر اس دیش کی راجتود اور نہرو کی بہن بتانے جا رہی تھی اے دو خوب اس کی اور نیداز جی کی تصویریں تو کیوں نہیں نیداز جی بھارت آئے تمہیں نہیں پتا برٹیش روائل سینہ نے انہیں قائدی کہا تھا آساد بھارت میں کون تھا جو نیداز جی کو قائد کرتا اس کے اٹھوس پرمان کے بعد دیفتر کا ہر کرمجاری یہ سوچنے لگا تھا کچھ ہے جسے برٹیش سرکار کے سمچھوٹ کے ناتے نیہرو سرکار چھپا رہی ہیں وہ یہی چاہتا بھی تھا اسے اپنی بات پر پورا وشواست تھا دوسرے مہایت کے بعد نیداز جی منگولیا ہوتے ہوئے سوویت سنگھ چلے گئے تھے اس کے ہٹ کے آگے زیادہ در لوگ چپ ہو جاتے یا ایک لمبی جمعائی لیتے وہ سوچتا اسے اپی نیداز جی کی آساد ہند فوج کی سرکار پر پھروسہ نہیں ہے سرکاری دفتر میں وہ ڈیزائنر ہے وہاں اس کا نام ہے آرکے کافی اسے دیکھ کر اس کے بڑے ٹیبل پر آ کر کہتے بھائی آرکے ایک کام ہے پھر آرکے اس کام میں ڈوب جاتا سائیکل کا ہینڈل ڈیٹا ہو یا کھانے کے ڈبوں کو بنا نہ ہو آرکے کسی کام کو چھوٹا نہیں مانتا اس لئے اپنے بڑے بیٹے کو اس نے صدرہ کے پرس میں بیٹھا دیا سیکھے گا چھوٹے بیٹے سے کہا جاں اگروال چاچا کے ہب ایک ہفتے کی موٹر پارڈز کی بیلنس سیٹ تیار کر گھر آ کر وہ ہی آرکے صدرہ کا ماں ساب بن جاتا وہ اکثر کہتا تھا کوئی ایسے نہیں بنتا ہے اس کے لئے ہر کام کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے لوگ کہتے تھے نیداجی بنگال کے نیدہ ہیں نہرو اتر پھارک کے نیداجی تربرا عدیویشن کے بعد بنا رسائے تھے وشال فیڈ جوٹی تھی سڑک پٹری گھروں کی کٹکیاں ماتنیوں سے بھری تھی اس وشال صفحہ میں نیداجی نے ہندی میں فاشن دیا تھا اور وہ چپ چپ کائد تھا گھر میں تب ہی اس نے کب فارسی سیکھی کب جرمن کب روسی اور جاپانی سیکھی کام کچھ کرنے کی لگن تھی اس میں اور وہ جہاں گیا وہ ہی اپنی چھاپ چھوڑتا گیا کیا ہے بڑے بیٹے کو دیکھ کر اس نے پوچھا یہ فارم پھر رہا ہوں نیوی میں جاؤ گے جاؤ ناویگ بدوح کی جانکاری ہیں نہیں بیٹے نے سہمیں ہوئے کہا تو ممبئی جاتے ہی کھوچ کر پڑنا دتا تھا اس جہاز کا نیدہ اسے نیداجی نے بنایا تھا آسد بھارت میں اس کا بڑا بیٹا منوج نیوی میں کام کرتے ہوئے کیاپٹن بنا پر ماں صاحب کی زندگی میں کوئی پریورتن نہیں آیا آج دیش جا رہا ہے امریکہ گیا تھا پتی نے ہونڈوں میں ہسی دباتے ہوئے کہا آخر نیداجی کہا نہیں گئے تھے پتی نے پھر کچھ نہیں کہا ماں صاحب ہے دستک سن کر وہ خود دروازے پر گیا مائلہ خدر کا کرتا کھڑنے تک تھوٹی پہنے وہ اپنی کبھی گھڑری مڑری دبانتا کبھی داڑی میں اونگلیاں فیرتا دو چند وہ کھلے دروازے پر کھڑا رہا کہو بھائی میں ہوں ماں صاحب جیل میں داڑی تم ماری مجھ سے بڑی تھی بس پھر سارے دن ماں صاحب کھانا کھلاتی رہی وہ بداتا رہا تب نہ یہ آرکے تھا نہ تم آئی تھی اس کی جیون میں وہ بھی تھا ہٹھی ابھی بھی ہے ماں صاحب گرن گرن روٹی تھالی میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہا تو لمبی کہانی ہے گاند جی نے نوکھالی سے چلے آئے دلی اور گولی کھا کر گولی کھا کر رام کھوتے چلے بھی گئے کانگریس سرکار پھر چل لہی ہے گاند جی ہوتے تو بھی ان کی سرکار میں نہ نہ نہروں سے نہ پٹیل سے نکتی ہاں نیدہ جی ہوتے تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے آسد ہند سرکار میں میں نے سنا ہے وہ کہتے تھے بھارت تو مہاتمہ کا ہے چھوڑے سب چل داڑھی بنوالے بلکل روس کا بھالو لگتا ہے جیل میں تھا یاد ہے مسجد کی کنارے ایک پیڑ اس کے نیچے دونوں ہے گھر آ جاتا پر چوندرے پر بیٹھ کر باتیں کرنے کا لفظ کہا ملتا آو پتھارو نائی نے ایک انڈ آگے بڑھا دی پہلے تو بیٹھ بہو سمی کی دھول جمی ہوگی داڑھی میں اس دن قلعہ دیکھ رہا تھا پہاڑی پر شیواجی کا سامنے ہریالی تھی ٹھلوا ہکھیت ایک بڑا تال تھا جسے پانی آتا تھا کلے میں تھوڑا ہٹ کر تھا بھنڈار دیکھ کر سوچ رہا تھا چطربدی کی رنشیلی نائی کفی بدی آتے جیل کے ساتھی کا چہرہ بائی اور خمات کفی دائی پھر پوچھتا لڑاکے تھے شیو جی مہاراج اور پنج گاما ندی میں سنان کیا کرتے تھے میرے بھی کیا تھا روز روز وہیں کولہ پور کے اپنے ساتھی مل گئے تھے وہ پکٹ کر لے آئے تھے مہالکشمی مندر میں تو تو پوجاری تو تھا وہیں پوری پوا آ جاتا ہوگا نہیں ٹھلن سہگل شہن واس نہرو کی ڈلی میں آئے تھے ڈلی کا لالکلا یاد ہے جہاں آساد ہند فوج کا مگدمی چل رہا تھا ایک بات یاد ہے نہرو نے کالا کوٹ پہنا تھا چوٹ نہرو کو داڑی ایک کی بنگی چہرہ اس کا چمکنے لگا دوسرا بیٹھا انٹ پر 1942 میں جیل تو بھی گیا تھا نہرو پتر ملا ہوگا گھر چل سب دیکھ لینا جو دونوں کو دیکھتا مصطاب کا بھائی ہے بڑا بھائی چھوٹا مچھے کیا لگتا ہے بڑا بھائی ہاں تو نے ٹھیک پہ جانا ناکالی میں گانچی کے ساتھ رہا ہے دتا کے ساتھ ناو سے ناو وگڑو میں ہاؤں کم کی سو پھاوی کھٹی میں رہا ہے بس ہستے ہوئے گھر آیا وہ ہستے ہوئے گھر آیا دروسہ کھلتے ہی ماسی نے آس چل سے دونوں کو دیکھا پانچ سال چھوٹے لگ رہے ہو کیا ہوگا پانچ سال چھوٹا آ کر سمیں تو نیداجی کے بعد ٹھہر گیا ہے کیا جب رانے لشمی بائی کی بیٹیلین سلام کرتی تھی نیداجی کرتے ابھی آسد بھارت کے ہر گھر میں ایک لشمی بائی ہوگی چھوٹ سپنا دیکھنا نہ لے پھر بیٹے کے ساتھ ممبی خوم آ اسے ناوک ودرہ کی سچی داستان سناتے رہنا ابھی آئے ہیں کچھ دن آرام کرنے کرنے دے ماسی نے کہا دیا آرام کہا ہے سمیں ہاتھ سے نکل دہا ہے ہتھیلی پر رکھے پانی سام یہ تو آپ نے ٹھیک کہا پانی گرم ہے نہ لے ٹھیک گمچہ نکالو وہ نیا رکھ دیا ہے باترون میں یاد ہے دیا جب تو پہلی بار آئی تھی ستھرہ میں دونوں مطروں کے ساتھ ہسی تھی مند مند تب دیا نے بہت سمیں بات سنا اپنا نام یہاں ستھرہ میں وہ کسی ایک کی پتنی تھی کسی کی دوست ماسی ماں کو بال سمبھار نہیں آتا رہتے ہوئے رشمی نے کہا ماسی نے اس کے چہرے سے آسوں پہنچے یہاں آ جاتی میں سمبھار دیتی کل سکول جانے سے پہلے آ جائی ہو دیا نے چو چڑھا کر سبجی بنا لی تھی چھوٹا بیٹا چلا گیا تھا دکان پوڑی بناتے ہوئے کہا ماسی جرہ بیٹے کو دوکان سے بلا لو پھوکا ہے جب تک وہ نہ رہے ہیں ماسی یہ گئے وہ آئے دیا یہ کپڑے وہ ہی چھوٹ دے گرم گرم پوڑی کا نہیں دیا کول ہاپر میں مہا لکشمی کے گرپ گرح میں کسم کھائی تھی پہلے تیری آردی اُدھاروں گا تب پانی پیوں گا تو مہا لکشمی اندر ہے آردی جلا دوں نہیں میں جلاوں گا وشال مندر ہے کپی مجھے کول ہاپر دکھاؤں گا چلو نہ درشن کا لوں گی وہ آردی جلا کر پوڑا پر بیٹھ گیا ماسی نے چھوٹے بیٹے کو گرم گرم پوری سبجی پروز دی وہاں کھا کر اندر آردی کا مندر سن کر سوچتا رہا کون آنشتان پر بیٹا ہے ہاں تیری تاو جی مہا لکشمی کے پھکت ہے چھوٹا بیٹا ناستہ کر کے سکول چلا گیا ماسی پی پوچھا پر اس کے بیٹا بیہ خرید کر آتا ہوگا آج بہت خوش چون دیا اس کے بعد پہلی بار پوچھا کرنے میں اتنا سکون ملا وقت تھی تب باتیں کرنا پہلے گرم گرم پوڑی کا پھوگ لگا او یہ بہت سمیں بات داڑی بنا کر نئے لگ رہے ہیں انہیں اس بوڑن کو نئے آتمی بنا دیا میں نوکھالی میں اسی کے بارے میں سوچا کرتا تھا چار اور ہتھیار پنکے تھے آنکھوں میں خون چہرے پر روش آپ ساتھ رہوگے تو یہ اپنی کہیں گے آپ اپنی کیا کہنا دیا اس کے بعد سف دفنا دیا ہے کولہاپر میں وہ آئی تھی میرے جیون میں پھر گووہ اس کے پریوار سے ملنے گیا اور وہ ہی رہ گیا چھوڑ بھی پرا چرد دونوں میں اس کی سمان گری تھی وہ ایک ٹک مطر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا نیداجی کی پکنی بھی گیا لاف آئی کچھ کھلا دے دفتر جانا ہے لو تھالی پروس دی ہے ما صاحب کہو بس سائیکل اب تو میں دفتر جاؤں گا بس تھانے کے آگے جانا ہے جا پھائی اس کے دفتر جاتے ہی جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا ایک پتر چھوڑ گیا پری دوست تیرے گھر آ کر گووہ میں کھوئی اپنی پتنی اور بیٹی کی شدت سے یاد جاگ گئی اب جا رہا ہو تو دییا کو اپنے بوڑم پن میں میری طرح خو مد دینا وہ میرے صدھرہ کی روشنی ہے تیرا دوست دفتر سے آتے ہی دییا نے پتر دیا وہ سن سا بائٹ گیا اسے جانا نہیں تھا تم سے کچھ کہا نہیں گیا بس باہر گئے اور لوٹے نہیں تب میں نے نائی کے پاس پھیجا بیڑے بیٹے کو اس نے آ کر کہا وہ نائی چاچا کے سپنا دیکھ رہی تھی دیا تب بیٹے نے کہا فریت آ بات چلو کی چل خوشی سے دیا نے کہا یہ زمین ہے پلکت تک نیو پری ہے آپ پسند کر لو تو بیانہ بھی دے دوں ان سے پوچھ لے وہ تم پوچھ نا ایک دن ماسی کے ہمیں کھنچاؤ تھا آنکھ اور پیٹ میں درد بیٹے بیٹے نے کہا چلو جانچ کر دو نیو پانی پیا ہے چھوڑو ڈاکٹر سے بات کر لی ہے پھر ڈاکٹر نے کینسر وارڈ میں پھرتی کر دیا دیا کو وہ سیدھے دیفتر سے آتا چپ چاپ وارڈ میں ایک ایک مریض سے بات کرتا ایک دن ڈاکٹر رحمان نے بڑے بیٹے سے کہا ایشر ہی بچا سکتا ہے گھر لے جاؤ سرگرہ کا ایک گھر آتا دوسرے جاتا ماں سی بول نہیں پاتی تھی پر ہس کر سب خال پوچھ تھی جس دن فرید آباد کے گھر کی پہلی منجل میں اسی شام ماں نے لمبے کت کی لڑکی کو دیکھا گود پھری اور ایسے دیکھا جیسے کر رہی ہو تب اب گھر آرہے تیرے حوالے ہے شادی کی رسم پوری ہونے کے بعد آنگن میں بہو آئی تھی کہ ماں سی نے آنکھ موند لی وہ ہٹ کرتا رہا نہیں جائے گی دیا پر چدہ اس نے ہی سجائی جب چدہ میں بڑا آگ دے رہا تھا تو وہ آیا باوڑن ہے تو اس نے کہا دونوں بھائی چدہ کے پاس ففق کر رہنے لگے تو گیا تفی سے تیرے بارے میں سوچ کر کھاتی تھی اکیلا ہے اکیلا پن گھن کی طرح کھا جاتا ہے اچھے سے اچھے آتمی کو وہ تو مجھے کھا گیا اب تو کیا کرے گا نیدہ جی سنا ہے پھارت میں ایک مڈ میں کسی کے سامنے نہیں آتے پردہ کھنجا رہتا ہے ویسے ہی سگرٹ پیتے ہے ویسے ہی سات بندوق ہے یاد ہے اس پر تو نے لکھا پی ہے باوڈم اپنا گھر دیکھ دیا گئی تیری وجہ سے تو نیدہ جی کی پرید سے بولتا رہا جیون پر اسے تو نے سمجھا نہیں وہ مجھے کولہ پر کی محالش میں ڈگی تھی ایک دن بیڑے بیٹے نے بہو کے ساتھ فرید آباد کا گھر پاپا کو دکھایا ان کا کمرہ ایک آرٹسٹ کا منج تھا وہاں بیٹھ کر اس نے پہلی آئل پینڈنگ بھارت ماد مندر کی بنائی دوسری تصویر مینولیسہ مونالیسہ کی بنائی وہ مونالیسہ نہیں دیا ہے جو ہستے ہوئے رو رہی ہیں روتے ہوئے ہس رہی ہے تیسری تصویر تھی نیداجی کی بیٹھ نے کہا آپ یہی آپ 1942 کا تام ربطر لگا دوں گا وہ سنتا رہا ایک رات وہ خود تکت سے اترا تلسی دل مہم رکھا اور سب کو چھوڑ کر چلا گیا رہ گئی ایک باودن کی ڈائیری